شویب جمعی جی چونکہ اس بات کا وہ ذکر کر رہے ہیں کہ کوئی بھی مسلم سکولر یہ نہیں بولے گا کہ اگر مندر توڑ کر کہیں پر اس طرح کی منار کا یا مسجد کا نرمان کروائے گیا ہے تو وہ صحیح ہے یہ جو ڈیمانڈ نکل کر سامنے آ رہی ہے اس کے پیچھے آپ سیاست دیکھ رہے ہیں یا باستو میں چونکہ وہاں پر مورتیاں ہیں اور وہ پیرو تلے لگتی ہیں اس طرح کا دعویٰ کیا جاتا ہے تو ان کے دعویٰ پر وچار ہونا چاہیے چطرہ جی اس دیش میں یہ فیشن بن گیا ہے کہ جب جب چناؤں کا محول آتا ہے لوگ آم جن سمسیاؤں کے مددے چھوڑ کر کے کچھ ایسے مددے کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں جس سے سماج میں ایک ڈیوائٹ پیدا ہو ایک نفرت پیدا ہو یہ کوئی اٹرانڈم معاملہ نہیں ہے ایک پارشت کے دوارہ یہ مددہ اٹھانا یہ صاف سنکیت ہے کہ آگامی دلی کے ایم سیڈی چناؤں کے مددے نظر یہ مددہ اٹھایا گیا اور یہ بہت سستہ مددہ ہوتا ہے مندر کے مددے اٹھا دو مسجد کے مددے اٹھا دو ہجاب کے اٹھا دو کسی کے ریلیجیس یہ کا اٹھا دو یہ سب سستے مددے ہیں اس کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی اس میں کوئی جواب دہی تیہ نہیں ہوتی ہے تب یہ مددے اٹھتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ بھائی آپ مسلمی سکولر سے پوچھتے ہم لوگ سماس سے جڑے میں ہیں کسی پارٹی کے راشتے پروکتہ ہیں بہت سارے کام ہیں سنگٹن کے بہت ساری ذمہ داریاں ہیں لوگوں کی عام سمسیوں سے جڑی ہوئے چیزیں یہ کچھ گینگ جو یہاں پر بیٹھ جاتے ہیں پی آئیل گینگ ہیں ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے کوئی عام جن مانس کے سمسیوں کا کوئی ان کے اوپر کیس نہیں لیتے ہیں یہ یہی بیٹھے بیٹھے نیٹھلے پن میں ایسے کیسز ڈالتے رہتے ہیں جس سے ان کو لائم لائٹ ملتا رہے ہم کوئی نیٹھلے نہیں ہیں صاحب ہمارے پاس بہت کام نہیں نیٹھلے پن میں آپ اس طرح کی کیس ڈالتے ہیں وشتو جہن جی یا چکا تو آپ نے کوٹ کے بھیتر داخل کی ہے گورت جی اس کے بات میں فوراً آپ کے پاس ہوں گی تحسین صاحب آپ کے پاس بھی دیکھیں چترا جی میرے چترا جی چترا جی یہاں پہ گورت بھائی بھی بیٹھے ہیں سپریم کورٹ میں ورش عدی وقت ہے میرے بڑے بھائی ہیں میں یہاں پہ آج تک کے چینل پہ اتنے پرتشتی چینل پہ یہ نہیں جسٹیفائی کرنے چاہتا ہوں کہ میرے پاس کتنا کام ہے میں کتنا کام کرتا ہوں اور یہ کام میں اپنے نیٹھلے پن میں لیتا ہوں یہ شوہیب جمعی جو پرسنل اٹیک کرے میں اس پر نہیں جانا چاہتا ہوں میں شوہیب جمعی سے میریٹ پہ انہوں نے ان سے میریٹ پہ سوال پوچھا تھا انہوں نے میریٹ پہ ایک جواب نہیں دیا ہے انہوں نے نیٹھلہ بول دیا انہوں نے بول دیا چناؤ آنے والا ہے ایم سی ڈی کا ساری باتیں بول دیا جب دوہزہ بیس میں سوٹ فائل کیا تھا تب بھی انہوں نے بولا تھا چناؤ آنے والا ہے ٹھیک ہے آپ کیس کے میریٹ پہ کستو بولیے کہ کیا مندر توڑ کے مسجد بنائی جا سکتی ہے آپ نے کوئی جواب نہیں دیا آپ نے آرکلوجیکل سروی آف انڈیا کا جو خود کا ڈاکومنٹ ہے جو کہتا ہے ستائی جائن مندر ہندو مندر کو توڑ کے اس کے ملکے سے بنائے گا ہے اس پر آپ نے کوئی جواب نہیں دیا آپ میرے کو پرسنل اٹائی کرنا چاہتا ہے کریے آپ کے پرسنل اٹائی کرنا چاہتے ہیں مجھے کوئی دکتر نہیں ہے سنیے سویف جمعی کے اکھیک ہے یہ آپ نے دیسائیڈ کریں گے یہ کوٹ ڈیسائیڈ کرے گا شویف جمعی صاحب یہی بات آپ راب مندر میں بھی کہتے تھے اور راب مندر میں اس دیش کے بہت سنتے سماج نے آپ کو ہرایا ہے اور یہ پروف کیا ہے کہ اتحانت میں جو گلاووں نے اپنی تلواروں کی نوک پہ کیا ہے وہ اس دیش کی سمیدھانی کنڈیا میں سپریم کوٹر اس دیش کے عدالت اپنی کلوں سے نکتیفائی کر سکتے ہیں ایک کر کے اپنے بات نہ کیلئے دلائیوں کی ساتھ میں بولیں نکتیف نہیں آگا ایک کر کے آرام سے گورو بھاٹیہ جی سیدھی آپ کی پاس آتے ہیں چونکہ بہت ساری چیزیں سرکار کے ہاتھ میں ہوتی ہیں پلیز شویف جی میں آپ کی پاس آؤں گی تسلیم صاحبیں انتظار کر رہے ہیں باقی لوگوں کو بھی بول لینے دیتے ہیں گورو بھاٹیہ جی ٹھیک ہے سب اوکے شویف جمعی کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ MCD کے چناب ہونے ہیں اس کے مدلے نظر BJP کے کچھ نیتاؤں کی اور سے کتب مینار کا مددہ اٹھایا جا رہا ہے شویف جمعی جی آؤں گی میں آپ کی بات سوشن جائیں جی ایک بار بھاٹیہ جی کی بات سن لیجے پلیز کیا چنابوں کے مدلے نظر اس طرح کے مددے اٹھایا جا رہے ہیں BJP نیتاؤں کی اور سے یہ باستو میں گمبھیرتا سے سرکار بچار کر رہی ہے کتب مینار کو لیکر کتب مینار توڑ دیجئے چھترا جی سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کی ریپورٹ جب دکھائی جا رہی تھی تو یہ کہا گیا کہ بار بار اس طرح کے مددے اٹھائے جا رہے ہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر غلط ہوا ہے اتحاظ گوا ہے اور اکرانتائیں ہوئی ہیں مندر توڑے گئے ہیں جس کا پرمان ہم سامنے دیکھ پا رہے ہیں ایسے مددوں کو ودھی سنگت طریقے سے اٹھانا غلط کیسے ہو سکتا یہ راجنیتی کیسے ہو سکتی ہے بلکہ میں نے تو ابھی جو شبد سنے اس سے میری ہی نہیں سبھی ناغرکوں کی بھاونایاں آہات ہوئی ہوں گی ابھی یہاں پہ ایک وقتہ بولے فیشن بن گیا ہے ایک سستا مددہ ہے تو میں اتنا ہی کہوں گا اگر ان سے آپ پوچھ لے جب ان کی باری آئے یہاں اُلٹا گنیش کی بات ہوئی اگر ان سے کوئی کہے اُلٹی قرآن یا بولے پنجرے میں قرآن تو کیا یہ سستا مددہ ہوگا مہنگا ہوگا بہت مہنگا مددہ ہوگا یہ بتا دے دیکھیں دکھ کی بات کیا ہے ایک بورڈ آج بھی وہاں لگا ہو ہے چطرہ جی اور یہ جو بورڈ ہے نا یہ کلنک ہے ہمارے دیش پہ کلنک کیوں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں چاہے مندر ہو گنیش جی کی مورتی ہو چاہے وہ جین مندر ہو چاہے وہ کسی اور دھرم کے قرآن ہو گروگرن صاحب ہو اگر اس طرح کا بورڈ لگا ہے کی توڑ کے بنایا گیا ہے تو یہ ہر ناغرک کی بھاوناوں کو آہات کرتا ہے دوسری بات یہ چلتا ہوا یہ گلت ہے جس کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے اور میں تو اس جذبے کو سلیوٹ کرتا ہوں سلام کرتا ہوں کہ یہ ہندو قوم اور یہ جین قوم ہے جس میں اتنی صحیح شورتہ ہے کہ وہ عدالت کا دروازہ کھکٹاتی ہے ایک اے ففٹی سکس ہاتھ میں نہیں لیتی ہے کہ اگر ایسا کیا تو ہم آپ کو مار دیں گے یا اللہ اکبر کے جو نارے ابھی لگ رہے تھے گورکنات مندر میں تیسری بات ابھی کہا جا رہا تھا کہ یہ جو مزد ہے اس کا نام ہے قوت الاسلام مطلب میری طاقت دیکھو اور میں اتنا ہی کہوں گا طاقتور آدمی ہمیشہ جھکتا ہے دوسروں کی مدد کرنے کے لیے یہ طاقت نہیں یہ کبزوری دکھاتا ہے کہ ان کو مندروں کو توڑنا پڑا لیکن آپ ہندو دھرم جین دھرم کی طاقت دیکھئے کہ وہ اور پھیلا اور سائشنو بنا اس نے اور یش کمائی اور یہ کرپا یہ انکمپا دنیش بھگوان کی ہی ہے یہ ہم سب جانتے ہیں تکیم